اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وہو نے کہا ہے کہ کرونا سے سہتیاب افراد کا دوبارہ ٹیسٹ مصبت آنے کا مطلب نیا انفیکشن نہیں ہے ایسے افراد پیپڑوں کے مردہ خولیوں کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں ترجمان WHO نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا میں اپریل میں سو سے زائد ایسے کسی سامنے آنے پر تشویش پیدا ہو گئی تھی تہم اس وقت تک معلومات اور حالیہ اعداد و شمار کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ مریض ہیں جو بحالی کے مراحل میں اپنے پیپڑوں سے مردہ خولیوں یا مواد کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں ترجمان کے مطابق ہمیں بہتر طور پر سمجھنے کے لیے سہتیاب مریضوں سے نمونیں جمع کرنے ہوں گے کہ وہ کب تک وائرس سے جان چھڑاتے ہیں اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ وائرس دوسرے لوگوں میں منتقل کر سکتے ہیں عالمی طرح سہت نے گدشتہ ماں خبردار بھی کیا تھا کہ کورونا سے سہتیاب ہونے والے افراد لاپرواہی کا مظہرہ نہ کریں کیونکہ اس وقت تک ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا ہے جسے یہ ظاہر ہو کہ کورونا وائرس سے سہتیاب ہونے والے افراد اس کے دوبارہ حملے سے محفوظ ہو گئے ہیں عالم گیر وبا کورونا سے دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 38 لاکھ سے بڑھ چکی ہے جبکہ وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بھی 3 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے